بات کرتے ہیں چندری گڑکی جہاں پر شہر میں ڈینگو کے ساتھ میں چکن گنیا کے کیس بھی سامنے آنے لگے ہیں سوست بباک کی چنتہ بڑھی ہوئی ہے دیکھتے ہی دیکھتے ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا اب 140 کے پار ہو چکی ہے اس میں 88 مریض صرف ستمبر کے مہینے میں ہی ملے ہیں مہین چکن گنیا کے دو مریضوں کی ملنے سے سنکرمن کا خطرہ لگتار بڑھنے لگا ہے ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ دونوں ہی بخار میں اب مریض کے شریر میں چکتے اور جوڑوں میں بھی دردی کے شکایت ہونے لگی ہے جس کے چلتے مریض کو لکشن دکھتے ہی بینا دیر کیے ترنت اپنی جانچ گربانی چاہیے جانچ میں پوچھتی ہونے پر ڈاکٹر کے صلاح کے انسوار ہی دبا اور آہار لینا چاہیے ایسا کرنے سے سنکرمن کا اثر لمبے سمیں تک نہیں چل پائے گا ایسے جی اس سال آپ نے بھی دکھا رہے بارشیں بہت زندی شروع ہو گئی تھی اور بہت بارشیں اور کیونکہ بارشوں کے بعد پانی کٹھا ہو جاتا اور ہر جگہ یہ نہیں پاسبل ہو سکتا اس کو ڈرین کریں تو ہم نے بالکل جب بارشوں کا سیزن شروع ہوا تھا تب سے اپنی ٹیمز کو لگا کے بریڈنگ نہ ہو اور بریڈنگ کنٹرول رہے یا جہاں بھی مچھر پنکتہ دکھتا ہے وہاں چیکنگ کر کے ہماری ٹیمز پورے شہر میں راؤنڈ پر جاتی ہیں ہاؤس ٹو ہاؤس چیکنگ کرتی ہیں جہاں بھی کئی پانی کھڑا ملتا ہے اس پہ آئل ڈالتے ہیں اور گھر گھر جا کے کسی کے گھر میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہونے دکھنڈوں کے نیچے جو پلٹ ہوتی ہیں یا کوئی ٹوٹا برکن شکھ کو پڑھا ہوتا ہے یا ٹائر پڑھا ہوتا ہے اس میں کیونکہ وہ اند دیکھا جاتا ہے اس میں بچھر کے پریڈنگ پہ ہی جاتے ہیں تو ہم گھر گھر جاتے اس کی چیکنگ کر کے چلام کتے ہیں جہاں بھی ڈینگو کا لائے جاتا ہے ان ٹیمز کی ڈیڈیکیٹڈ ایفٹ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ جیسے سپٹیمبر کے مہینے میں ہمارے کیسز آتے تھے کچھ ہمارے کیسز کنٹینڈ رہنے ہیں پچھلے مہینے میں 88 کیس ہیں ڈینگو اور ہون تک ساتھے چکنگونیا صرف دو کیسز ہیں چکنگونیا اور ڈینگو کا کامون فیکٹر بریڈنگ فرم موسکیٹو ہے اور وہ تب ہی ہوتا ہے جب کہیں بھی پانی کھڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ مچھر کی ڈینگو